بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اس سال کا دوسرا طاقتور سائیکلون بہیرہ رامے بننے کے اچھے خاصے امکان بن چکے ہیں اس طاقتور سائیکلون کی منزل کون سی ہوگی اور اس سے پاکستان کے سیلی لاکھوں کو کتنے فیصد خطرات لاکھ ہو سکتے ہیں اور اس وقت بہیرہ رامے کون کون سی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں بہیرہ رامے بننے والے سائیکلون کی تازہ ترین لائیو ریپورٹ پیش خدمت ہے لیکن ناظرین تاظرین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ویڈر انفو کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں بہت شکریہ ناظرین محکمہ موسمیات اور تمام موسمیاتی مارلز کی تازہ ترین ریپورٹ اور ہماری پیشکوئی کے مطابق اس وقت جنوبی بہیرہ رامے ہوا کا کم دباؤ بننے کا عمل شروع ہو چکا ہے امید ہے کہ یہ ہوا کا کم دباؤ بہیرہ رام میں سازگار صورتحال ہونے کی وجہ سے شدت اختیار کر کے سائیکلون کی شکل اختیار کر لے گا فیلحال چاند محرین موسمیات کے مطابق یہ طوفان یمن یا امان کی جانب اپنا سفر کرے گا اور اس کے علاوہ ناظرین چاند موسمیاتی مارلز امان کے اوپر ہائی پریشر دکھا رہے ہیں جس کی وجہ سے فیلحال کچھ بھی کہنا کا بلز وقت ہوگا کیونکہ اگر امان پر ہائی پریشر بنا تو یہ طاقتور سائیکلون کیٹیگری دو یا تین کی شدت اختیار کر کے پاکستان کے سیلی لاکھوں کو ہٹ کر سکتا ہے اس لیے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری فینل اپ ڈیٹ کا انتظار کریں اور فیک نیوز پھیلانے والوں سے گریز کریں فیلحال کراچی حیدرہ باسمیت سوبہ سندھ کے کسی بھی علاقے میں بارش کے بھی کوئی خاص امکان نہیں ہے اور اس کے علاوہ رات کے ٹائم موسم ہلکا تھنڈا اور خوشگوار رہے گا لیکن دن کے ٹائم سوبہ سندھ کے زیادہ لاکوں میں موسم خوشک اور گرم مرتوب رہنے کے اچھے خاص امکان ہیں واللہ ہو عالم مزید موسم کے حوالے سے اور سمندری طوفان کے حوالے سے جیسے جیسے اپ ڈیٹس آتی رہیں گے آپ تک پہنچاتے رہیں گے تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل ویدر انفو